آج ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں جو زیر اور زبر کے ساتھ اس کا مطلب بدل جاتا ہے چھوٹا سا فرق ہے اور معنی اس کے پورے بدل جاتے ہیں دائیں جانب لکھا ہوا ہے مترجم اور بائیں جانب لکھا ہوا ہے مترجم مترجم کے معنی ہیں ترجمہ کرنے والا اور مترجم کے معنی ہیں ترجمہ کیا ہوا پہلا دائیں طرف لفظ ہے مترجم جس کے جیم کے نیچے زیر لگ رہا ہے اور دوسرے لفظ میں جیم کے اوپر زبر لگ رہا ہے اس کو پڑھیں گے مترجم پہلا لفظ مترجم ترجمہ کرنے والا جس کو ٹرانسلیٹر کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے والا اگر کوئی شخص فارسی سے اردو میں یا انگریزی سے اردو میں یا ہندی سے اردو میں ترجمہ کر رہا ہے تو وہ مترجم کہلائے گا یعنی کوئی شخص کسی دوسری زبان سے اردو میں تحریر منتقل کر رہا ہے اس کو مترجم کہیں گے مترجم مترجم یعنی کہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ٹرانسلیٹ کیا ہوا ترجمہ کیا ہوا اس کو کہیں گے مترجم وہ نسخہ وہ کتاب جو کسی دوسری زبان سے اردو زبان میں منتقل کی ہو وہ مترجم کہلائے گی مثال کے طور پر خالص صاحب سے کہتے ہیں کہ دو صفات ہندی سے اردو میں ترجمہ کر دیں تو خالص صاحب جو ہوں گے وہ مترجم کہلائیں گے ترجمہ کرنے والے اور جو انہوں نے دو صفات ترجمہ کیے ہیں وہ کہلائے جائے گا مترجم یعنی کہ ٹرانسلیٹڈ ورک جو ہے وہ مترجم کہلائے جائے گا اور جو ٹرانسلیٹر ہے وہ مترجم کہلائے جائے گا یہ چھوٹا سا فرق ہے امید ہے آپ کی شمج میں آ گیا ہوگا